انٹرنیٹ کا انتظام ہو گئے یہ میں ست اینس ہے لاس بلوگ میں میں خان پرو جانے کے بعد میں اپنے گھر چلے گا تھا اس کے بعد میں نے کوئی بلوگ کیا نہیں تھا لیکن میں اگلے دن واپس سے نیا بائک لے گیا واپس اپٹ آباد آگیا تھا مطلب میں تین دنوں میں دو پر اپٹ آباد آئے وہ بھی بائک پہ پھر یہ پرانی کہانی تھی اب نئی کہانی جو ہے وہ ہے کہ آج جیت کا چوتھے دن کی رات ہے اور میں کافی سونے کی کوشش کر رہا تھا مجھے نین نہیں کیونکہ میں نے دس بجے یہاں سے نکل جانا ہے اپٹ آباد سے میں نے ایک جگہ پہ جانا ہے دور کے لیے ویسے تو میں نے بائک پہ جانا تھا لیکن اب کزنز کے حساب پلان بن گیا تو اب ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں اور کہاں پہ جار ہوں یار میں ناران جارہوں یار میں فانیلی ناران جارہوں تو ابھی کا سین اس طرح ہے کہ ابھی ہم سارے تیار ہو کے نکل گئے ہیں بس ابھی ٹائم دس بجے کا ٹائم تھا ہم نے نکلنا تھا ابھی ساڑھے دس ہو گئے ہیں دس بج کے چالیس منٹ تو ابھی ہم سارے لڑکے آگئے ہیں بس ابھی ہم لوگ یہاں سے نکلنے لگیا ہے ہویلیا سے تو ابھی ہم لوگ بالا بڑکے تھوڑا سا تقریب ہو گئے ہیں ابھی ٹائم ہو رہا دو بچ کے ڈائی ہو گئے ہیں دو بچ کے ڈائی میں ڈاغ گئے ہیں اس بندہ نے ہمیں دیر کروا گیا ہے یہ سیشہ بھی لگے تھا ہم نے نکلنا دس بجے تھا دس بجے سے ساڑھے تاس ہو گیا تھا ساڑھے تاس کے بعد پھر ہم لوگ بارہ بجے گیسے نکلتے ہیں یہ پکڑے گئے ہیں چلنا ہو ویڈیو بڑا ہے بنا رہو نا ابھی ہم نے ران سے پچاسے کلومیٹر دور نے ٹائم بج رہے پانچ دس ابھی ہم نے نواز کے لئے گیب لی ایک جگہ پر رکیوں میں ہم سارا اندھیرے میں آئے ہیں تو اب میں کچھ نظر اتنا خاص ہے نہیں ہے تو ابھی بس جو بیو آئیں گے وہ بڑا ورد کریں گے ابھی ہم نے آران پورت کیا ہم ساڑھے ساڑھے ساتھ ہو رہا ہے ابھی ہم بارہ بجے کے گھر سے نکلے ہیں ہمارے روم میں سنوکر بھی ہے یہ ہمارے لینے کی جگہ ہے یہ گھومنے تھا یہاں پر یہ کتوں کی طرح مرے ہوئے ہیں یہ دیکھیں سپیشل سسٹم لیکی ہیں سوٹ ہمارے لینے میں سوٹ ہمارے لینے ہمارے لینے بالا کوٹ میں کچھ کھا تو اس ٹائم 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 بجے ٹائم بجے یہ سخت بھوک کیونکہ ٹائم بجے کوئی کچھ کھا نہیں ہے کچھ کھا نہیں ہے تو ابھی یہ لوگ سارے سوئے ہوں ہیں تو جب یہ لوگ اٹھیں گے تو پھر یہاں ہمارے کھانا کھانے جائیں گے ویسے ناران پر اور نہ مری کو کمپیر کر کے دیکھیں گے کہ ناران والے کتنے اچھے ہیں اور مری والے کتنے اچھے ہیں کہ ایسا ایک پینل جاتا ہے یار ویسے یہاں کا جو موسم ابھی ہو گیا وہ جو کل کے بلاغ میں میں دیکھنے کیا تھا وہ یہ والا موسم تھا بادل آئے گئے لیکن یہاں پر اہائٹ اتنی زیادہ کہ میں یہاں پر کور نہیں کر سکتا تو ابھی سیف الملوک کی طرف ناشتہ کر کے جائیں گے کوشش کریں گے کہ اس طرح کا موسم واپس سے مل جائے تو میں جب سے صبح آیا ہوں میں یہاں پر اپنا انٹرنیٹ دیکھ رہا ہوں اب میں رات کو انٹرنیٹ کا پیکج کر ہوا کیا تھا میرا انٹرنیٹ چلنی رہا اور مجھے انٹرنیٹ ضرورت اس لئے کیونکہ میں اس دبا سے ڈھوڑ رہا ہوں وہ میں نے سنیپ جیٹ پر سٹریک سٹارٹ کیوئی تھی تو میں نے کہا اتنے لوگوں سے سٹریک سٹوٹ گئی ہے تو اب واپس نہ ٹوٹے تو ابھی میں کسی وائ فائ کی تعلاش میں جا رہا ہوں یہاں پر اکیلے یار بھی ناشتہ کرتے وقت جب اٹھ رہا تھا تو میرا جو پاؤں میں ٹیبل کے ساتھ لگا تھا تو اس سے فون نکلنے لگے تو کافی فون نکل رہا ہے انٹرنیٹ کا انتظام ہو گئے یہ میں ساتھ اہنس ہے ہم نے یہ ٹیلی دار کی سم لی ہے ابھی وہاں پہ ہم ازیلوڈ کرائے پیکج کرائیں گے پھر انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا وہ حل ہو جائے دوسرا جو ہمارا بھی پلان ہے وہ یہ ہے کہ آج ہے جمعہ تو ابھی تو ہماری پہلی کوشش یہ ہے ہم نے جمعہ کی نماز پڑھنے اور ریسٹ کرنے تک تک اگر ناران کی سائٹ پہ آنا ہے تو میرے ایک مشورہ یہ ہے اگر نیٹ یوز کرنا ہے تو ٹیلی نور کی سم ساتھ رکھیں گے کیونکہ یہاں پہ کوئی ہول کی نیٹورک چلتا نہیں ہے موسیقی صبح کے ہم لوگ روم میں بیٹھے ہوں ابھی فائنلی ساڑھے تین بجے ہیں اور ابھی ہم لوگ کہیں نکر رہے ہیں گھومنے کے لئے ابھی یہ کنفرم تو نہیں ہے لیکن ابھی ہم لیک سائٹ پہ جا رہے ہیں موسیقی موسیقی یہ ہے کہ دева ہم کروں موسیقی موسیقی موسین موسیقی 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 موسین ہم لوگ جتنا آگے آتے جا رہے ہیں یہ اتنا ہی زیادہ نا ورد کرتا جا رہا ہے پہلے ہم لوگوں نے جانا تھا لولو سار لیک اب میرے خواہ سے پلان میں چینجن ہو کہ اب ہم جا رہے ہیں جلکھینڈ لیک تو ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے یار کی جب پانی انتہائی تھنڈا کچھ سیکنڈ میں میرے پان سن ہو گیا مطلب اتنا تھنڈا پانی تھا رہی ہے یار اور یہاں پر اتنی زیادہ تھنڈ لگ رہی ہے میں پچھلے بلوگ میں مری گیا تھا ابھی میں ساتھ کچھ ایکسرا لے کے نہیں گیا تھا جب مجھے قبر سکا سکے گرمی کے لیے لے اس طرف اب یہ ہی ہوا ابھی مجھے کافی زیادہ تھنڈ لگ رہی ہے یہاں پر رہی ہے یار لیٹ ہونے کی وجہ سے نہ ہم جلکن گئے ہیں نہ ہم لولو سار گئے ہیں اب ہم رسلے سے واپس آ رہے ہیں اور یہاں پر بھی ساڑھے چھے ہو رہے ہیں اور میری حالت بلکل فریز والی ہو گیا ہے لولو سار لے کے ہم دس کلومیٹر پیچھے تھے تو وہاں پر کافی زیادہ ریشو گیا رہا کی وجہ سے ہم لوگ آگے نہیں جاسکتے ابھی واپس ہم نے آران آگئے ہیں یہاں پر ہم کھانا بھائی رہا کھائیں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے سوچا ہے کہ کچھ جگہ کا پلان ہے تو میں یہاں پر آج کا بلک اینڈ کرتے تھے کیونکہ میں دو دنوں کے دو بلک بنا ہوں گا تو پھر بس اور کچھ ہے نہیں ہے تو بس ہی گئے نافس ہم نے یہاں پر کافی عرصے سے عرصے نہیں سکتا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پھر پھر کوش روز ہے ویڈیویے